اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم سیکنڈ ایر کے اسلامیات کا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ مؤمنون کا اقددائی تعریف پڑھا تھا آج ہم سورہ مؤمنون کے آیات کے تشریف شروع کرتے ہیں سب سے پہلی آیت قد افلاح المؤمنون ہے اور دوسری آیت چھوڑ کے ہم تیسری شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ پہلی اور تیسری دونوں کا مضمون ایک ہے جب تک دونوں اکٹھی سمجھے گے نہیں پوری بات کلیر ہوگی نہیں اس لیے ہم دوسری چھوڑ کے پہلی اور تیسری سٹارٹ کریں گے دوسری انشاءاللہ اگلے پیرٹ میں ہوں گے تو قد بے شک افلاح فلاح پی المؤمنون ایمان والونے یقیناً ایمان والے کامیاب ہوئے آیت نمبر تین ہے وہ اور اللہ دینہ جو ہم وہ ہیں عن سے لغوے لغو باتوں معرزون اعراض کرتے ہیں مردو کا لفظ ہے اعراض معرزون بچتے ہیں وہ جو بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں اب اس کی تشریف کی طرف آجائیں لفظ قد کا مطلب ہے بے شک کسی شک کو دور کرنے کے لئے لفظ قد لائے جاتا ہے کون سا اس وقت شک تھا جب یہ آیت اتری اس وقت شک مشرقین مکہ کا یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا دین ہے اس کی مسلمانوں یعنی صحابہ کے اندر ایسی نہوست آگئی ہے نعوذ باللہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ صحابہ کے اندر اس دین کے ایسی نہوست آئی کہ جس کی وجہ سے ان کی دنیا ان کے ہاتھ سے جاتی رہی کمبے برادری نے نکال دیا باپ نے بیٹے کو نکال دیا بیٹے نے باپ کو نکال دیا یعنی باپ اگر ایمان والا ہے تو اس کو اس کے اولاد نے نکالا اگر اولاد ایمان والی ہے اس کو اس کے باپ نے نکال دیا تو ان چیزوں کو دیکھ کر کفار مکہ کی ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سارا ان کے دین کے وجہ سے ہوا اور ہماری جو ریل پہلے ہیں دنیا ہے یہ سارا کچھ ہمارے دین کی وجہ سے ہے جو ہم نے وجدنا آبانا ہم نے جو اپنے باپ دادا سے دین پایا ہے وہ ہمارا دین ٹھیک ہے اور جو صحابہ کا دین ہے وہ صحیح نہیں یہ شک تھا جس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک لفظ قدل آئے ہیں آج یہ شک ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ دکاندار دکان چھوڑ کے مسجد نہیں جاتا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا کہ احسان حل چلاتے چھوڑ کر مسجد آزان کی آباز پر نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اس کو شک ہے کہ میں اپنے اگر حل چھوڑ دی تو کیا ہو جائے گا میں ناکام ہو جاؤں گا اسی طرح دفتر والا اپنا دفتر نہیں چھوڑنا چاہتا وہ یہ سمجھ رہے کہ میں نے جو دفتری سامان ہے وہ سارا اگر نماز کے وقت چھوڑ دیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا حالانکہ اس وقت اللہ کا حکم یہ کہ سارے کام چھوڑ کر نماز کے وقت میں مسجد کے طرف آیا جائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے تو لفظ قد کسی شک کو جیسے آپ نے نماز کے دوران بھی آپ نے سنا ہوگا قد قامت السلاح تحقیق نماز کھڑی ہو چکی اب شک کی گنجائش نہیں صفحہ بنی ہوئی ہے اور نماز سٹارڈ ہونے والی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں تو لفظ قد قامت السلاح دوسرا لفظ ہے افلاحا فاللہ پائی فاللہ کس کو کہتے ہیں ایسی کامیابی جس میں خسارہ نہ ہو جس میں ٹوٹا نہ ہو جس میں گھاٹا نہ ہو جس میں نامرادی نہ ہو یعنی سو فیصد جس میں کامیابی ہو دنیا کے جتنی نعمتیں ہیں ان کے اندر زوال کا کھٹکا لگا رہتا ہے جوانی ہے بڑاپی کا خطرہ صحت ہے بیماری کا خطرہ امیری ہے غربت کا خطرہ بادشاہی ہے اس کے چھینجانے کا خطرہ ہر ایک کو اپنے دوسرے کے ساتھ خطرہ لگا رہتا ہے یہ مجھ سے یہ چیز لے لے گا لیکن جنت ایسی چیزیں جس کے اندر سو فیصد کامیابی ہے جس میں کسی نعمت کے زوال کا خطرہ نہیں ہے اب یہ فلاح ملے گی کیسے اس دنیا میں سو فیصد کامیابی دنیا میں ملے گی کیسے یہ گناہوں کو چھوڑنے سے ملے گی جس طرح قرآن 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 میں آیا قد افلاح من ذکاہ کامیاب ہوا وہ نفس جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا یعنی گناہوں سے پاک کر لیا دوسری آیت ہے قد افلاح من تذکاہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا یعنی گناہوں کو چھوڑ دیا اب ہم اس میں بنیادی چیز یہ سکھیں گے گناہ ہے کیا چیز جس طرح آتا ہے حدیث کا مفعوم ایک لفظ کا ما حاکہ فی نفسک جو تیرے جیر میں کھڑ کٹ آئے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ اس پر کیا کہیں گے وہ گناہ ہے وہ گناہ ہے اگر ہم لوگوں کے سامنے ایک بات کو اعلانیہ کر دیتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھیں منڈ نہیں کرتے تو وہ گناہ نہیں ہے جس طرح ہم نے آیت نمبر تین میں پڑا جو لغو باتوں کو شوڑتے ہیں لغو سمجھ آئے گا تو گناہ آٹومیٹکلی ہمیں سمجھ آ جائے گا لغو کے دو درجہ تھے مثلاں کون کون سے ایک ادنا درجہ اور ایک اعلان درجہ ادنا درجہ کون سا ایسی بات جس کے کر دینے سے نہ دینی فائدہ نہ نقصان جس طرح بچہ باب کے سامنے کوئی ایک بات کر دیتا ہے تو باب اسے کہتا ہے کیا فضول لگے رہتے ہو کوئی کام کی بات کیا کرو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باب کے سامنے وہ کر نہ سکتا کر دی اس نے لیکن فضول بات تھی لیکن دوسری چیز بچے نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا اور اپنے دوست سے ایک بات شیئر کی ابھی کری رہا تھا کہ اوپر سے والد صاحب آگئے اچانک وہ چپ ہو گیا اس کا مطلب ہے وہ غلط بات کر رہا تھا ریموٹ آتھ میں تھا کہ جو ہی اب بجی آئیں گے میں چینل چینج کر دوں گا ابھی ادھر محب تھا اوپر سے والد صاحب آگئے تو اس نے سوچا ہو ہو والد صاحب نے میری یہ بات دیکھ لی اب یہ جو ڈر ہے یہ کیا ہے وہ گناہ کر رہا تھا اگر وہ مسجد جا رہا ہے نماز کے لیے جا رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرا یہ عمل دیکھ کر لوگ مائنڈ کریں گے اس کا مطلب ہے وہ گناہ نہیں کر رہا اب لغو کا آلہ درجہ ہو یا آتنا درجہ ایمان والے کے صفت یہ ہے کہ وہ اس سے بچتا ہے جو بچے گا وہ فلاہ والا ہو جائے گا جو گناہ اسے بچے گا جس طرح ایمان والے کے علامت یہ بتائے گی اسے چھوٹی سی گلتی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ایک پہاڑ سمجھتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ ایک دفعہ دھاڑے مار کے رونے لگے اس نے پوچھا حضرت کیا ہوا تو انہوں نے کہا میں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ ہمسائے والے کی دیوار کے ساتھ صاف کر دیئے اب کئی دن وہ روتے رہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا اب ایمان والے کے علامت یہ چھوٹی سی بات پر وہ اس کو پہاڑ سمجھ رہے ہیں منافق کے علامت یہ ہے کہ گناہ کو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی یوں کیا اڑ گئی اب ایمان والے اور منافق کی علامت ہو گئے افلاحہ فلہ پائی کس طرح اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا خواب و صغیرہ ہو خواب و قبیرہ ہو خواب و تنائمے کیا ہو خواب و اعلانیہ کیا ہو خواب و سرن ہو خواب و جہرن ہو خواب و دن کو کیا ہو خواب و راپ کو کیا ہو کسی قفیت میں بھی اس نے اس گناہ کو کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ کامیاب ہو گیا آج ہم نے دو لفظ سیکھے آیت نمبر ایک میں قد افلاحہ اور آیت نمبر تین میں لغو کو سیکھا اب المؤمنون ایمان والے کامیاب ہوئے ایمان کیا چیز ہے یہ ہم لیکچر نمبر دو کے پارٹ ٹو میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیف فرمائے